اسلام علیکم کلاس اس is محمد حاشم زیہ and you guys are watching my Netflix by حاشم زیہ بھائی اپنی آج کی کلاس کا آغاز کریں گے آج کی ہماری کلاس ایکسسائیس نمبر 6.2 کے لیکشن نمبر 2 کے اوپر موف کر رہی ہے جو کہ اگر ایک بہتہا ہاشم پورنٹ کوششن ہے کوششن نمبر 1 کے باقی ریمیننگ پارٹس کو سالف کر رہے ہوں گے کوششن نمبر 1 میں ایکزیمنر یا پوری ایکسسائیس کے اندر ایکزیمنر ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یا سالف دی انٹیگریشن یا سالف دی کوششن بھائی یوزنگ دی سبسٹیوشن میتھرد تو بیسکلی ہمیں سبسٹیوشن میتھرد کے اوپر اپنے کوششن کو اپنی ٹرمز کو سالف کرنا ہے تو کوششن نمبر 1 کا پارٹ نمبر سے دیکھتے ہیں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہ کہتا ہے انٹیگریشن کا ایکس سکوائر پلس 2 ایکس پلس 5 ہول پاور میں نیگیٹیف دیکھو پیارے شاگردوں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کبھی بھی دنیا میں کوئی بھی کوششن آپ کے سامنے آئے آپ کے انٹرمیڈیٹ میں اے لیولز میں پہلا کام ہمیشہ کوششن کو ایک دفعہ لکھنا ہے تو کیا بن گیا ایکس سکوائر پلس کا 2 ایکس پلس کا 5 ہول پاور میں کیا ہے نیگیٹیف 1 آگے کیا آ رہا ہے آگے میرے پاس سمپل موجود تھا ایکس پلس کا 1 انٹو دیکھو جس ٹرم کے اوپر پاور آ رہی ہے نا تو اس کا باہر ڈیریویٹیف چیک کر لیجئے تو بیٹا میرے پاس کیا ٹرم آ رہی ہے میرے پاس یہ ٹرم آ رہی ہے ایکس سکوائر پلس کا 2 ایکس پلس کا 5 اس کا باہر ڈیریویٹیف کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کا ڈیریویٹیف باہر exist کرنا چاہیے 2 ایکس پلس کا 2 ایکس کا ڈیریویٹیف کیا ہوگا 2 کے برابر اور پلس کے 5 کا ڈیریویٹیف کیا ہوگا 0 کے برابر ایکس سکوائر کا ڈیریویٹیف کیا ہوگا 2 ایکس 2 ایکس کا ڈیریویٹیف ہوگا 2 5 کا ڈیریویٹیف ہوگا 0 تو یعنی کہ باہر exist کرنا چاہیے تھا 2 ایکس پلس کا 2 باہر تو exist نہیں کر رہا باہر کیا exist کر رہا ہے x پلس کا 1 یعنی کہ ہمیں باہر 2 سے multiply divide پہلے کروانا ہے تاکہ ڈیریویٹیف complete کروایا جا سکے کیونکہ دیکھو باہر ابھی اس کا ڈیریویٹیف exist نہیں کر رہا باہر کیا کر رہا ہے simple x پلس کا 1 تو ہم لوگ کیا کریں گے بیٹا سیمپل طریقے سے ہمیشہ دیکھو integration کیا concept یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی integration کوئی formula apply کروانا ہے آپ کو باہر function کا ڈیریویٹیف بنانا ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لیے باہر پہلے ڈیریویٹیف complete کروائیں گے تو بیٹا کیا بن گیا یہاں پہ x سکوائر plus کا 2x plus کا 5 whole power میں negative 1 تو بھئی یہ 2 سے multiply کروائیا تھا 2 سے divide بھی کروائیا ساہی ہے نا بھئی تو اب دیکھو بھئی یہاں بن گیا یہ بن گیا 2 into x plus 1 into dx کا dx سیمپل سی بات ہے یہاں تک کی اب ذرا اور سے بات کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو half کا half یہاں پر as it is یہاں پہ کیا ہو گیا simple x سکوائر plus کا 2x plus کا 5 whole power میں negative 1 یہ 2 اندر والی تمام ٹرم سے کہ کیا ہو جائے گا multiply تو what it will become it will become 2x plus کا 2 into dx کا dx ساہی ہے نا بھئی تو سیمپل تریقے سے 2 واہر multiply ہو گیا تھا اس کو ہم نے پورے bracket سے multiply کروا دیا تو فائنلی ہمارا واہر function کا derivative بن گیا اب دیکھو یہاں پہ directly power formula apply نہیں کرنا کبھی بھی اگر examiner نے question میں لکھا ہوئے کہ you need to solve the question by the substitution method تو ہمیشہ substitution method پہ ہی solve کریں گے substitution method کیا کہتا ہے کہ بھئی جب تم نے question کو تھوڑا simplify کر دیا نا اب جو بھی تمہارا function ہے اس کو کسی بھی variable پہ suppose کر لو let suppose میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پر کیا exist کر رہا ہے y کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں let y is equal to let y is equal to x square plus کا 2x plus کا 5 اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بھئی اس کا simple derivative لے لیں گے تاکہ dx کو بھی تو remove کروانے تو derivative with respect to x apply ہو گیا تو بیٹائے کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا dy by dx is equal to تو simple طریقے سے ہمارے پاس dy کی value کیا آ جائے گی dy کی value ہمارے پاس آ جائے گی 2x plus کے 2 کے برابر ہے نا بھئی جی اس کے برابر آ جائے گی بیٹائے dy کی value ہمارے پاس simple طریقے سے dy کی value آ جائے گی یہ dx یہاں پہ divide ہو رہا ہے وہاں پہ ملٹپلا ہو جائے گا تو dy کی value آ جائے گی 2x plus 2 into dx ہے نا بھئی جو اس طریقے dy کی value پہ آ گئے اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب ہم اپنی جو ہماری equation number 1 تھی originally یعنی کہ جو ہماری simplified ترین form ہوتی ہے question کی اس کو equation number 1 کہہ رہے ہوتے ہیں اب اس کے اندر جا کے values کو plot کروا دیں گے یعنی کہ بھئی simple طریقے سے طریقے سے لکھیں گے دیکھو اگر 5 number کے لئے question آ رہا ہے 4 number کے لئے you need to show the steps تو now putting all the values in equation number 1 now putting now putting all the values in equation 1 now putting all the values now putting all the values in equation number 1 یعنی کہ تمام values کو ڈھاک equation number 1 میں ڈال دیں گے تو بھئی equation number 1 کہاں گئی یہ رہی تو دیکھو باہر کیا موجود ہے half کا half as it is integration کا symbol تو ذرا غور سے دیکھو یہ کون سی value آ رہی ہے بھئی اس کو ہم نے کس کے برابر suppose کر رہا تھا بھئی یہ کس کے برابر آ گئی تھی یہ y کے برابر آ رہا گئی نہیں x square plus کا 2x plus کا 5 کیا ہے یہ ہمارے پاس y کے برابر آ رہی ہے تو simple طریقے سے پوری کی جگہ پہ کیا آ جائے گا y کا y آ جائے گا simple ہے بھئی whole power میں کیا ہے negative کا 1 اور یہ دیکھو 2x plus کا 2 into dx اس کے برابر ہے بھئی یہ برابر ہے ہمارے پاس simple dy کے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب finally integration کو apply کر با دیں گے تو integration کا کون سا formula apply ہوگا اب دیکھو ہمارا question کیا ہوگا simplified simplified form میں آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے question کو solve کرنے کے لئے integration کو apply کرنا ہے زائر سی بات substitution measurement کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارا question simplified form میں آ جاتا ہے اب اکثر بچے یہاں پہ غلطی کر دیں گے directly power formula apply کر دیں گے میرا بیٹا غور سے دیکھو کہ اس question پہ power formula apply کر سکتے ہو آپ پہ سے بہت سے بچوں کو شاید بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو بیٹا اس question power formula apply نہیں کر سکتے بات میں نے پہلے بھی سمجھائی تھی کیوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں کبھی بھی اگر آپ کے پاس power آ جائے negative 1 کے دنیا میں کبھی بھی اگر آپ کے پاس function کی value آ جائے negative 1 کے تو وہاں پہ power formula کیا ہو جاتا ہے fail ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھو why کی power میں کیا آ رہا ہے تو جاہر سی بات ہے دوسرا method دوسرا ہاتھیار ہمارا کیا ہوتا ہے ellen shortcut تو یہاں پہ ellen shortcut apply کر سکتے ہیں کیسے کہ دیکھو why کی power negative 1 کا مطلب کیا ہے اگر میں دنیا میں کسی بھی term کو اپر سے نیچے نیچے سے اپر بھیجتے ہیں تو اس کی power میں آنے والا سائن convert ہو جاتے تو y کی power negative 1 کو اگر میں اوپر سے نیچے بھیجوں نیچے ہے کہ کیا ہو جائے گا y کی power positive 1 into d y as it is it say now bhaia ab gore se d and which bha function a r a plus c c کے ساتھ تمہارا answer آ جائے گا simple طریقے سے question کیا ہو گیا solve ہو گیا مگر last کے اندر ہم نے واپس y کی original value کو place back کروانا ضروری ہے تو last میں کیا ہمیشہ question کو پہلے سمجھو question آپ کے پاس کبھی بھی آ رہے paper میں اس کو ایک دفعہ طریقے سے لکھ دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں بیٹا ایک دفعہ طریقے سے copy down کر دیتے ہیں میرے پاس question ہے 9 plus کا x square hole power میں 3 by 2 into dx کا dx ہے نا بھائی question کو ایک بار طریقے سے لکھ دیا اب ذرا اور سے بات سمجھو میرے پاس یہاں پہ دونوں terms ایسی آ رہی ہیں جن دونوں terms کے اوپر power آ رہی ہیں تو یاد رکھئے گا ایسے question اور ایسے question ہی substitution method کے اوپر اصل طریقے سے مدد سے solve بھی ہوتے ہیں تو ان questions ہی حاصل بات کیا ہوتی ہے کہ ان questions کو substitution method پہ solve کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے اگر آپ simple formula پہ solve کر رہے ہوگے تو یہ والے question تو زیادہ important ہوتے ہیں paper کے respect تو question number 1 کا part number 7 بالکل question number 1 کے part number 3 جیسا ہے جو کہ بڑا important تھا 5 number کے لیے 4 number کے لیے تو پہلا کام تو اپنے question کو ایڈیٹیز ایک بار لگ دیا اب ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کس term کا بھار derivative form ہو سکتا ہے ذرا غور سے دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ مشکل term کونسی ہے میں نے آپ کو ہمیشہ کیا کہا کہ بھئی آپ نے ہمیشہ کیا دیکھنا ہے جس value کا جس function کا بھار derivative form ہو سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے سر یہاں پہ تو دونوں ہی values power والی آ رہی ہیں ہمیں کیسے بات چلے گا کس کا بھار derivative form ہو سکتا ہے آپ کی بات بلکل ضرورت ہے مگر دیکھو تو اگر دونوں values ہی power والی آ رہی ہیں تو پھر دیکھو complex value کونسی ہے دیکھو یہ x cube ہے یہ کیا آ رہی ہے 9 plus x square تو ظاہر سی بات ہے complex value کونسی ہے یہ والی value ترہا complex ہے ہے نا بھائیہ تو اگر میں اس کو لے کے چلوں let's suppose میں کہتا ہوں میرا function originally ہے 9 plus x square تو اس کا derivative کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کا derivative ہوگا 9 کا derivative 0 ہوگا اور x square کا derivative کیا ہوگا یہ ہوگا 2x کے برابر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے سارے بچوں کو بلکل آتی ہے sir مگر sir یہاں پہ دیکھیں نا sir یہاں پہ تو باہر x cube ہے باہر تو ہمارے پر 2x ہے ہی نہیں تو بیٹا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے دیکھو function کا نہ ہونا مسئلے کی بات ہے function کا باہر derivative زیادہ ہونا مسئلے کی بات نہیں ہے ایک simple سی میں مثال دیتا ہوں بھئی کسی کے گھر میں اللہ ماف کرے پیسے نہیں ہے وہ زیادہ مسئلے کی بات ہے کسی کے گھر میں بے تہاشا پیسے ہو مسئلے کی بات نہیں ہے let's suppose ایک normal سی مثال ہے یار کوئی بھی ایک بچارہ جو فقیر ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یار کھانے پینے ہیں خرچہ کیا ہوگا پیسے بلکل نہیں ہیں مگر اس کی opposite کے اوپر آپ زلداری صاحب کو لے لو زلداری صاحب کے پاس بے تہاشا پیسے ہے ملکہ لوٹا ہوا تو ما شاء اللہ سے ان کے پاس بہت ہی پیسے ہے چاہے نا یہ ایک example دیئے کوئی پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں یہ سر آپ نے زلداری صاحب کوئی مول دیا just try example چاہے نا بھائی میں اے پولیٹکل ہوں بلکل آرمی کی تنا تو کوئی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کریں گے ہم لوگ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ زلداری صاحب کے باپ بہت ہی پیسے تو وہ مسئلے کی بات نہیں ہے مسئلے کی بات کیا ہے جب پیسے نہیں ہے تو same goes for here کہ دیکھو باہر function کا derivative نہ ہونا مسئلے کی بات ہے اگر function زیادہ باہر موجود ہے تو مسئلے کی بات تا ہی ہے بہت normal سی چیز میں نے آپ سے کہی تو اب دیکھو question کیا تھا question تھا integration x cube 9 plus x square whole power میں 3 by 2 میں نے آپ سے کہا کہ دیکھو اگر دونوں term سے power آ رہی ہو ہمیشہ complex term کو اپنے function لے کے چلو complex term کا مطلب کیا ہے مشکل term 9 plus x square مشکل term میں میں نے consider کر لیا اس کا باہر derivative کیا ہونے چاہیے 0 plus 2x ابھی تو باہر x cube exist کر رہا ہے تو ذرا اس کو break کر دیتے ہیں تو بھائی اگر میں اس کو ایسے کر کے لکھوں پہلے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آ رہا ہے 9 plus x square whole power میں 3 by 2 کا 3 by 2 تو بیٹا اگر میں x cube کو break کر دوں بھائی میں اس کا ایک basic concept ہے i hope یہ بات سب کو معلوم ہوگی کسی کو نئی idea تو سمجھ لیجئے دیکھو میں اس کا basic concept ہے دنیا میں کبھی بھی دو functions کو دو terms کو اگر آپ سے multiply کرواتے ہیں whenever two terms multiply اندھر so x into x کا مطلب کیا ہوگا x square کے برابر ہوگا تو اگر میں اس کا vice versa step کروں یعنی کہ let's suppose کہیں پہ اگر x cube لکھا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے نا یہ بھی 3 x کی terms جب multiply ہوئی ہوئی ہوں گی تو x cube بن رہا ہوگا تو اگر میں اس کو break کر کے لکھوں کیا لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتے ہیں sir x cube کا مطلب کیا ہے x square into x similarly اگر میرے پاس کہیں پہ لکھا ہوئے let's suppose k k کی power میں a plus کا بھی اس کا مطلب کیا آپ جانتے ہیں بھئی دیکھو دنیا میں کبھی بھی دو terms اگر multiply ہوتی ہیں دنیا میں کبھی بھی اگر دو terms multiply ہوتی ہیں اور ان کی bases اگر same ہوتی ہیں تو ان کی powers کیا ہوتی ہیں add ہوتی ہیں for example k کی power a کو اگر میں k کی power b سے multiply کرواؤں گا چونکہ bases same ہیں تو powers کیا ہوتی ہیں ہمیشہ add ہوتی ہیں normal سے مثال ہے similarly دیکھو اگر یہاں پہ x cube آ رہا ہے یہ x cube کو اگر میں break کروا دوں تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا x into x square into dx کے برابر یہ بات سمجھ میں آتی ہے سارے بچوں کو اب آپ بولیں گے سر یہ سمجھ میں تو آتی ہے تھوڑی تھوڑی بات بھی پلے پڑھ رہی ہے مگر یہ آپ نے کیا کیا ہے بھئی یہ ہم نے بڑے مزے کا کام کر رہے basically دیکھو ہم نے جو اندر function consider کر رہا ہے ہم اس کا بھار derivative بنانا چاہ رہے ہیں صحیح ہے نا اب آپ کی میں بات کو یہاں پہ ایک identify ایک justify بھی کر دیتا ہوں کہ دیکھو اگر میں اس کو اپنا function لے تھا تو میں بھار derivative کبھی بنائی نہیں سکتا تھا کیوں کیونکہ دیکھو x super derivative کیا ہوتا 3x square اور یہاں پہ combine bracket کے اندر موجود ہے 9 plus کا x square تو obviously یہ بھار derivative form ہی نہیں ہوتا اسی لئے ہمیشہ اگر دونوں terms آ رہی ہوں دونوں terms سے function ہو تو ہمیشہ complex term کو اپنا function consider کرتے ہیں اور simplest term کو اپنا derivative consider کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس کو derivative کی form میں convert کر دیں گے جیسے یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کہ دیکھو ہمارے پاس complex term کیا تھی یہ والی اور simple term کیا تھی یہ والی تو میں نے complex term کو اپنا function consider کر رہا اور جو simplest term تھی اس کو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا derivative ہوگا اس کو ادھا derivative لے کے چلیں گے بعد میں simplify کر رہے ہوں گے صحیح نا بھائیہ تو یہاں تک کی بات بھی clear ہو گئی اب دیکھو مجھے معلوم ہے کہ function کا بھار derivative کیا ہونا چاہیے 2x ابھی تو بھائر موجود ہے x اور x square سر بھائر 2x تو نہیں موجود ہے تو بیٹا 2 کو لے کر آنا ہے 2 کو multiply divide کر کے لے کر آجو جیسے میں نے آپ سے کہا زیادہ variable کا آنا مسئلے کی بات نہیں ہے اگر یہ نہ ہوتا زیادہ مسئلے کی بات ہوتی صحیح نا simple طریقے سے کیا کریں گے 2 چاہیے 2 کو multiply divide کر کے لے کر آجائیں گے simple طریقے سے 2 سے divide کیا 2 سے multiply بھی کروا دیں گے 9 plus کا x square whole power کے اندر 3 by 2 into 2x into x square into dx صحیح نا بھائی ہے تو 2 سے multiply 2 سے divide کر کے لے کر آجائے یہ بات بھی سارے بچوں کو پلنے پڑتی ہوگی کوئی مسئلے کی بات اس کے اندر اب ہمارا یہاں پہ basic کام complete ہو گیا اس کو میں اپنی equation number 1 کہہ دوں گا صحیح نا بھائی دیکھو میں نے function کا بار derivative بھی دیکھ لیا اور طریقے سے ایک بات بھی کر لی ابھی اب اس x square کو بھول جاؤ یہاں پہ اصل چیز آتی ہے substitution method کی یہ کہلاتا ہے substitution method کی حاصل بات کہ substitution method will eventually solve your question in a very simplest way اور یہ اس کا سبسطہ اڈا point ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے اب میں دیکھو کیا کرتے ہیں اب ہم نے جس کو function consider کرنا ہے اس کو کسی variable پر suppose کر لیتے ہیں جو بھی تک کام کرتے ہوئے آئے تھے تو میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ let y is equal to let y is equal to 9 plus x square simple طریقے سے میرا بیٹا یہاں پہ کیا لے لیں گے derivative apply کر لیں گے with respect to x کے اوپر تو بیٹا simple طریقے سے derivative کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا dy by dx is equal to 9 کا derivative 0 ہو گیا x square کا derivative 2x کے برابر یہ dx یہاں پہ divide ہو رہے ہیں وہاں پہ multiply ہو جائے گا تو dy کی value کیا آ جائے گی 2x into dx کے برابر تو ہمارے پاس simple dy کی value کیا آ جائے گی 2x into dx کے برابر صحیح ہے نا بھائیہ جی یہ کام بھی ہم لوگوں نے کر لیا اور یہ step بھی ہمارا پورا ہو گیا اب ہمیں کرنا کیا ہے دیکھو ہمیں ایک بڑا مزے کا کام کرنا ہے اور مزے کا کام کیا ہے کہ بچہ دیکھو ہم نے بہت basic level کے اوپر ایک چیز کو لے کے چلنا ہے اور basic level کے اوپر چیز کیا ہوگی کہ بھائیہ ہم نے simple طریقے سے تمام values کو replace کروانا جو بھی تک کرتے ہوئے آئے تھے تو دیکھو باہر کیا موجود ہے ہمارے پاس simple طریقے سے یہاں پہ باہر موجود ہے half کا half as it is باہر کیا آ رہا ہے half کا half integration کا symbol دیکھو 9 plus کا x square ہم نے کس کے برابر کہا ہے کس کے برابر ہے بھائیہ 9 plus کا x square y کے برابر تو 9 plus x square کے جگہ پہ کیا آ گیا y آ گیا whole power میں 3 by 2 کا 3 by 2 ساہا ہے نا اور یہ دیکھو ہمارے پاس 2x into dx اس کے برابر ہے یہ تو dy کے برابر ہے یعنی کہ دیکھو 2x into dx یہ تمام term چیزوں کے multiply ہو رہی ہیں تو ایک ہی بات ہے آپ x square کو پہلے لکھ دو پھر 2x into dx کو لکھ دو تو بھائیہ 2x into dx اس کے برابر ہے یہ برابر ہے dy کے سرم اگر اس x square کے جگہ پہ کیا آ جائے گا کچھ بچے یہاں پہ یا اکثر بچے ہیں آپ پہ غلطی کرتے ہیں x square ایڈیز رہنے دیں گے اللہ کا واسطہ ہے بیٹا whenever you are converting whenever you are replacing the values with another function جب کبھی آپ اپنے function میں سے کسی function کو replace کروا دو تمام values replace کروا ہوگے صحیح ہے نا بیٹا تو یہاں پہ لکھو گے for example کہ now replacing and now putting all the values now putting these values یہ لکھنا ضروری ہے بھائی statement میں لکھنا بھول گیا آپ میں لازمی لکھنی ہے now putting the values now putting these values now putting these values in equation number one now putting these values in equation number one دیکھو میں تو بہت سارے question کلاب آ رہا ہوتا تو اس میں wording لکھنا کبھی بھول بھی جاتا ہوں normally میں لکھ رہا ہوتا کرتا ہے کہ ہر سوال میں پورے number نہ دے جان بجھ کے number cut کرے کیونکہ جو 95 plus کا number ہوتا ہے 90 plus کا number ہوتا ہے وہ internal examiner بھی check کرتا ہے وہ ایک normal teacher بھی check کرے گا پھر اس کا head بھی check کرے گا پھر اس کا head بھی check کرے گا normally 90 number اس لیے آسانے سے دیئے نہیں جاتے تو آپ کو اپنی طرف سے best efforts کرنی ہے کہ آپ کو آرام سے 90 plus number ملنے ہو اس کے لیے آپ نے basic کام کرنا ہے خیر واپس آتے ہیں اب دیکھو x square کے جگہ پہ کیا لکھیں گے یہاں پہ ہم لوگ وہی concept use کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا question number 1 کے part number 3 کے اندر بھی کہ دیکھو اگر اب آپ نے substitution method کو use کر رہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا variable آ رہا ہے جو بچ رہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ہم نے جو اپنے question کو suppose کروایا تھا نا کیا suppose کروایا تھا function کو let y is equal to 9 plus x square تو یہاں سے x square کی value کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو اگر میں یہاں سے x square کی value نکالنا چاہتا ہوں تو ضائر سی بات ہے plus کا 9 دوسری درف جا رہا ہوگا تو وہاں پہ جا کے کیا بن جائے گا negative کا 9 بن جائے گا یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں ہم directly یہاں پہ x square کیوں نہیں رکھ سکتے ہو سکتے کسی بچے کے ذہن question آنا چاہیے تو بیٹا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھو جب آپ اپنے function کو replace کروارے ہو جب آپ function کے اندر substitute کروارے ہوتے ہو تو آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ تمام functions کو ایک ہی variable کے اوپر رکھتے ہو جیسے for example اس question کے اندر تمام variables ابھی کس form میں given ہے x square کی form میں اور تبھی ہمارے پاس integration بھی کس کی respect سے آ رہی ہے x کی respect سے آ رہی ہے but when I am applying this substitution method when I am applying substitution method تو میں نے اپنے function کو y سے replace کروا دیا اب question میں جتنے بھی x آ رہے تھے جتنے بھی میرے function x کے اوپر آ رہے تھے وہ سارے y کے اوپر replicate ہوں گے تو یہاں پہ اگر میں x square رکھوں گا بھی تو question solved ہو سکتا کیونکہ دیکھو integration ہی ہمارے پاس y کی respect سے apply ہو رہی ہے تو simplify نہیں کر پاؤں گا میں secondly دو function یہ آپس میں عجیب سے multiply ہو رہے ہیں کے reference سے اگر کوئی اور function بھی question میں آ رہا ہوتا ہے اسے یہاں پہ x square آ رہا تھا ہم نے تو suppose 9 plus x square کروایا تھا تو اب یہاں پہ x square آ رہے تو میں کیا کروں گا پھئی اسی جو value میں نے suppose کروای ہے نا اسی میں سے x square کی value کو نکال لیا جائے گا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو اس x square کی جگہ پہ کیا آ جائے گا اس x square کی جگہ پہ آ جائے گا simple y minus کا 9 کیا آ جائے گا y minus کا 9 اب اس کو solve کرنا آسان ہے دیکھو ایک ہی اگر function کی respect کے اوپر question solve ہوتا ہے تو وہ آسان ہوتا ہے ایک ہی variable کے اوپر اگر question ہم solve کریں گے زیادہ آسان ہوگا تو اب اس کو solve کیسے کریں گے دیکھو کہ یہ ہمارے پاس y کی power میں 3 by 2 دونوں terms سے کیا ہو جائے گا اندر multiply ہو جائے گا تو باہر کیا موجود ہے half کا half as it is یہ y کی power 3 by 2 جب y سے multiply ہوگا تو کیا بن جائے گا دیکھو whenever 2 terms multiply اندر power always add تو 3 by 2 plus کا 1 کیا ہوگا یہ ہو جائے گا 3 plus کا 2 5 by 2 کیا بن گیا 5 by 2 بن گیا یہاں پہ کیا ہو جائے گا minus کا 9 minus کا 9 y کی power میں 3 by 2 کا 3 by 2 ہو جائے گا صحیح ہے نا 3 by 2 کا 3 by 2 ہو جائے گا اور باہر کیا موجود ہے باہر ہمارے پاس simple dy کا dy as it is اب ہم نے کام کیا کرنا ہے بھئی integration کو باری باری تمام terms کے اوپر send کروا دیں گے integration کو باری باری اب تمام terms کے اوپر کیا کروا دیں گے send کروا دیں گے کوئی مسئلے کی بات تہیئے تو بھئی دیکھو باہر half کا half as it is integration ایک دفع apply ہو جائے گی y کی power 5 by 2 into dy کے اوپر پھر minus کا sign integration apply ہو جائے گی 9 into y کی power 3 by 2 into dy کے اوپر سہے نا بھئی جی اب ہم نے کام کیا کرنا ہے basic way میں کام کرنا ہے کہ بھئی دیکھو ہمارے پاس باہر کیا موجود ہے half as it is اب integration کو apply کروا دوگے دیکھو substitution method کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو normal method پہ solve کرتے تو it could be 99% difficult substitution method کے اوپر اس لئے اس طرح کے question ہوتے ہیں آسان بن جاتے ہیں اس طرح کے question کیا ہو جاتے ہیں حلوہ ہو جاتے ہیں solve کرنا easy ہو جاتا ہے اب simple میں solve power میں ایک اضافہ کرو اوپر اور اس کو ایک دفعہ نیچے بھی لکھ دو plus کے c کے ساتھ اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں بھئی جی simplify کیسے کروگے بیٹا دیکھو half کا half یہاں پر as it is 5 by 2 plus کا 1 کیا ہوگا 5 by 2 plus کے 1 کا مطلب یہ 2 plus 3 by 2 plus 1 کا مطلب کیا ہے یہ آجائے گا میرے پاس 5 by 2 اوپر بھی آجائے گا اور نیچے بھی آجائے گا 5 by 2 5 by 2 plus c کے ساتھ ہے نا بھئی اس کو اگر چاہیں تو فردر بھی simplify کروا سکتے ہم لوگ کیسے اور جو کروانا لازمی ہے کہ بھائی by 5 whole power میں y 5 by 2 plus c as it is as it is अब देखो बाहर जो भी value exist कर रही थी यह वाहर जो 1 by 2 exist कर रहा था ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर बाहरी दूनों से 7 divided by 2 फिर minus 9 divided by 5 into y की power में 5 divided by 2 plus c as it is तो यह हमारा final answer आगिया last मैं आप क्या करूँगे जहाँ y आ रहे हमाँ y की original value को plot कर दो को final final आप का answer हो गया civility जब इससे multiply होगा तो इस 2 से 2 क्या हो जाए गा तो last में हमारा final final answer आप 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 4 number में question आ आरहे you need to solve the question with all the given steps otherwise आप number नहीं मिल रहे होंगे बिट करना क्या last final answer आप आप value को replace कर आप 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 9 plus x square whole power 7 by 2 minus 9 divided by 5 y की जगा पर 9 plus x square whole power 5 divided by 2 plus c हमारा question क्या हुई है solve हो जाए मैं पूरे question को दुबारा explain कर देता हूँ since it is a very important question क्या question 1 complex value होगी उसको अपना function consider करोगी उसका derivative बनाने की कुशिश करेंगे तो मेरे पास x cube था तो हमने क्या होते है यह सबसे important काम होता है तो question number 1 part number 3 part number 7 are the extremely important part in the substitution concept और पूरे question के अंदर 3 parts are part number 3 part 7 part 9 जहाँ पे concept apply हो रहाँ यह questions 5 number 4 number बे बाज़ क्या कहता examiner examiner integration x 2 minus 9 whole power 5 divided by 2 क्या कहता examiner integration x minus 9 whole power 5 by 2 into x 5 into dx to dx कैसे solve करेंगे question को मेरा बेटा बहुत simple concept है सबसे पहले number के ओपर you need to write the question as it is one time या question को as it is एक दफा लिख देंगे तो question को हम लोगो ने क्या करना है as it is एक दफा copy down कर देना कर दिया सर जी अब क्या करें अब देखो आब हमेशा देखोगे आया आपकी particular base का derivative exists कर रहा है देखो हमेशा complex part को देखो यहाँ पर मेरे पास again क्या concept आ रहे है बिलकुल last question की तरह question आ रहे है तो question number one part is also important यहाँ भी मेरे पास एक function पावर आ रही है इस function पावर आ रही है तो complex part कौन सा x minus का 9 मुश्किल part है बड़ा part है एक से जज़्याद terms involved दो इसका derivative complete करवाने को देख रहे होंगे तो x minus 9 derivative derivative क्या होगा बाइ देखो बाहर क्या exist कर रहा है बाहर मेरे पास exist कर रहा x की power 5 यानि कि देखो मैंने आपसे क्या कहा था function का derivative बाहर ना होना मसले की बात है ज्यादा होने कम कर सकते हैं बाहिया याद रखिए का जुम्ले को इहाँ पर हमने क्या काम करना है सेम तरीक कर देखो इधर मेरे पास आगया x cube minus 9 whole power में 5 by 2 x की power 5 को अगर मैं breakdown करूँ कैसे breakdown derivative होता क्या है 3 x square होता है तो बाहिर अभी 3 नहीं मौजूद है तो पहले 3 से क्या करवा ना पड़े करके 3 को क्या करवा ना पड़े बाहिया multiply divide करवा करवा के लाना पड़े तो और देखो यह remaining value हुआ इसको tension ले नहीं इसको हम अपने value substitute करवा इसकी value भी निकाल ले कोई मसले की बाहिए इसमे कोई बाहिया बाहिया हो जाएगा हमारे पास simple तरीके से d y by d x is equal to x to derivative होता 3 x square के बराबर minus कर 9 का derivative होता 0 के बराबर तो भाहिया देखो dx यहां पर divide हो रहा हो जाएगा तो simple is that तो भाहिया simple तरीके से मैं पर जुम्ला लिख दूँगा now now putting these values in equation number 1 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 भाहिया जुम्ला लिखना जरूरी है पहले बता रहा हूँ now putting these values in equation number 1 तो equation number 1 क्या बन गई आपकी ये बन गई 1 divided by 3 integration x minus 9 किसके बराबर था y के बराबर था whole power में 5 by 2 3 x square into dx क्या हो जाएगा देखो मेरे पास तो मैंने क्या बताया था कि देखो जिस value को हमने suppose करवा है ये जो value हमने suppose करवाई है इसी में x cube की value को निकाल लें कैसे कि देखो अगर मुझे x cube की value चाहिए तो minus 9 9 दूसरी तरफ भेज़ दिया जाएगा ये शो करवाएंगे हम लोग कि हमारे पाफ integration का integration भई y की power 5 by 2 पहले अंदर वाले y से जाके multiply होगा फिर 9 से जाके multiply होगा normal सी बात है न मेरे बिटा तो क्या बन जाएगा देखो y की power 5 by 2 जब y की power 1 से multiply होगा whenever two terms multiply and their bases are same their power always add it will become y की power 5 by 2 plus का 1 similarly आगे क्या हो जाएगा plus के sign के बाद ये y जो है ये 9 से भी जाके multiply होगा तो क्या बन जाएगा 9 into y की power 5 by 2 और बाहर d y का d y as it is का as it is साय है ना भाई normal सी चीज हो गई अब इसको further simplify कैसे करवाएंगे देखो 1 divided by 3 का 1 divided by 3 as it is integration का symbol हमारे पास ये क्या बन गया पावर में 5 divided by 2 आगे into d y का d y अब finally अब integration का apply करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा बिटा ये हो जाएगा 1 by 3 का 1 by 3 integration बारी बारी दोनों terms के उपर apply हो जाएगी तो normal सी मिसाल है कि integration एक दफा apply हो जाएगी y की power में 7 divided by 2 into d y के उपर plus का sign फिर एक दफा integration apply हो जाएगी 9 into y की power पर 5 by 2 into d y के उपर और finally हमारा question अपने मनत की अंजाम पर पहुंच जाएगा जब हम integration का apply करवा देंगे तो भाई या देखो भाहर क्या है 1 by 3 का 1 by 3 integration y की power 7 by 2 पर कैसे apply होगी भाई या बहुत simple सा concept है यह क्या बन जाएगा integration का power formula हम से क्या कहता है power में एक दफा उपर उसको एक दफा नीचे भी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई यह हो जाएगा simple 7 by 2 plus का 1 7 by 2 plus का 1 किसके बराबर होता है यह हो जाएगा मेरे पास simple तरीके से उपर भी आजाएगा 7 divided by 2 plus का 1 और नीचे भी आ जाएगा 7 divided by 2 plus का 1 plus के sign के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का 9 as it is y की power के अंदर value उसका दाफा कर देंगे तो what it will become 5 by 2 plus का 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 5 by 2 plus का 1 साहा है ना भाई यह प्लस के C के साथ अब आप इसको further solve करवा लीजे यहाँ पर further solve कैसे करवाएंगे बिटा simple तरीके से इसको तरीके से एक दफा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा what it will become it will become बाहर मौजूद है 1 by 3 का 1 by 3 देखो मैस का basic concept है इसको पहले तोड़ बेसिक simplify करवा लेंगे step by step काम करने मैं चाहता हमें directly भी solve कर सकता है in fact appitude level के उपम directly ही solve करवाते है तो अगर आप appitude की त्यारी करना चाहते है you can just message me on whatsapp and you can join the appitude badge in just 6500 rupees math, physics, chemistry, computer, English हर चीज़ पढ़ा जा रही होती है मागर कहने का मक्सद का कि देखो appitude level के उपम directly solve कर रहे होते है यहाँ पर हम चुँकर intermediate level पर solve कर रहे है तो we don't need to solve with the directly steps direct steps हमें यहाँ पर क्या करना है हमें with number of steps को पर काम करना होते क्योंकि intermediate में अगर आप direct steps को पर solve कर लोगे directly solve करके आज़ो को number नहीं मिल रहे होंगे तो क्या बन जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास simple तरीके से 1 by 3 का 1 by 3 यहाँ पर हो जाएगा 2 divided by 9 into y की power में 9 by 2 plus का sign यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा इधर हो जाएगा 9 का 9 as it is into 2 divided by 7 और y की power में 7 divided by 2 plus का C अब देखो बाहर जो 1 by 3 मौजूद है इससे 200 values क्या हो जाएगी जाके multiply हो जाएगी obviously इसी बात है तो अब देखो यह 1 by 3 दोनों टरम से जाके क्या हो रहे basically multiply हो रहे तो what it will become it will become जो 1 by 3 2 divided by 9 से multiply होगा तो बटाई क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 390 क्या होता है 390 होता हमारे पास 27 के बराबर आगे क्या है आगे है y की power 9 by 2 का 9 by 2 plus का देखो यह 1 by 3 इससे भी जाके multiply होगा देखो उपर तो 9, 2, 0, 18 बन किया और नीचे क्या बन जाएगा 7, 3, 0 is 21 औके और y की power में 7 by 2 का 7 by 2 plus का C 2 number कट हो जाएगे यूँकि हमें question में y नहीं given था y तो हमने खुछ substitute करवाया था y तो हमने खुछ substitution के अंदर एक variable suppose किया था तो हमें last में y की original value को plot करना है y की original value क्या है x cube minus का 9 तो last में क्या लिखेंगे now replacing back the value of y now replacing back the value of y now replacing now replacing the value of y now replacing the value of y तो y की value को replace back करवाना है तो बेटा देखो 2 divided by 27 का 2 divided by 27 as it is y के जग़ पे देखो क्या आ जाएगा y के जग़ पे मेरे पास आ गया y किसके बराबर था x2 minus 9 के तो y के जग़ पे क्या आ जाएगा x2 minus का 9 whole power में 9 by 2 plus का 18 by 21 का मतलब क्या है question क्या हो गया solve हो गया तो यह हमारे question का final 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 answer आ रहा होगा तो भाई mark कर लो part number 8 also बेट हाशा important है तो question number 1 के 4 parts देखो जिन questions को मैं mark करवाता हूँ ना बाकी questions की practice अगर 10 दफ़ा कर रहे हो तो इन questions की practice 50 दफ़ा कर नहीं है तो भाई इस exercise के अंदर कितने questions मैंने mark करवा है आपको 4 questions mark करवा है एक मैंने आपसे कहा था part number 3 question number 1 का दूसरे number पे part number 7 part number 8 और part number 9 these are the extremely important questions और यह वो questions है जो 5 number के लिए हर साल paper में पूछे जाते है आपके जमाने में भी आएंगे आपके year में भी आएंगे इन questions को लाज़ी practice करने है अब question number 9 बिल्कुल last questions की तरह का question आ रहा है भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है कैसे solve करो कि बेटा इस question को simple सा concept है बेटा क्या कहता है इस question में देखो examiner हमसे examiner कह रहा है integration x की power 9 into x की power 5 प्लस 3 की whole power में 2 by 5 तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हमने क्या करना है पहला step question को as it is एक दफा लिखना होता है तो मैंने complex part को पहले लिख दिया तो x की power 5 प्लस का 3 whole power में क्या है 2 divided by 5 into dx वैसे ये question अब यार हुझसे आपको solve करना चाहिए बट चलो मैं करवा देता हूँ बता देता हूँ concept क्या है सहा है ना भाया into x की power क्या है हमारे पार 9 का 9 as it is अब क्या करेंगे देखो complex part को देखना है complex part यानि कि देखो अगर दोनों terms power वाली आ रही है यह होगा हमारे पास 5 into x की power 4 और plus के 3 का derivative 0 के बराबर होता है तो बाहर x की power 9 exist कर रहा है यानि कि भाया देखो हमारे पाफ बड़ा variable बाहर exist कर रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है भाया कोई problem की बात नहीं है तो simple तरीके से कोई issue नहीं है भाया देखो मेरे पास यानि कि क्या मौझूद है x की power 5 प्लस का 3 whole power में क्या है 2 divided by 5 तो x की power 9 को मैं break करवा दूँगा किसके अंदर x की power 4 into x की power 5 के उपर into dx का dx देखो यह क्या काम किया हमें मालूम है whenever two terms multi-planned basis is the same power always there तो इसका vice versa step भी हो सकता है भाय अगर मैं simple तरीके से x की power 5 और x की power 4 को multiply करवाता हूँ तो x की power 9 मनता है तो इसका vice versa step भी मैंस में आप कर सकते हो मैंस में आप दुनिया की खुशूरती है मैंस की खुशूरती है कि भाया मैंस के अंदर अगर आप कभी भी कोई भी अगर आप forward step करते हो तो इसका reverse step भी कर सकते हो साय ना तो हमेशा अपनी बात को confirm करने के लिए काम मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ हमेशा check किया करो questions के अंदर तो भाई देखो x की power 9 का मतलब कि हमने इसको breakdown कर दिया अब मुझे बाहर अगर इस function का derivative complete करवाना है तो x की power 5 का actually में derivative क्या होता है 5 into x की power 4 यानि कि मुझे 5 भी बाहर चाहिए तो 5 को multiply divide करके लेकर आ जाएंगे कोई मसले की बात नहीं है तो integration का integration x की power 5 plus 3 as it is whole power में 2 by 5 और x की power 4 into क्या हो जाएगा 5 से multiply करवा है तो 5 into x की power 4 into x की power 5 into dx although मैंने यहाँ पर एक concept छेड़ा नहीं है मैं उमीद करता हूँ वो बात सपो के लिए रोगी बड़ हो सकते है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो सर जब हमने multiply करवाया तो 5 सिरिफ यहाँ पर क्यों आया इधर से क्यों नहीं multiply हुआ इधर क्यों नहीं multiply हुआ तो भाईया उसके पीछे बात यह है कि दूसरी जमाद में आपने पढ़ा होगा कि whenever the terms are in the form of product दुनिया में कभी भी अगर terms product की form में लिखी हो तो आप simple एक ही बार जिस term को भी multiply करवा रहे हो तो एक ही बार लिखते हो वाइल अगर terms हमारे पास addition या subtraction की form में होती है और अब अगर आप कभी भी terms को multiply करवाते हो तो term individually तमाम terms जाके multiply होती है मैंने although यह बाद छेड़ी नहीं अब मुझे उमीदे बाद सबको ऐसी clear होगी normal सी बात है तो इसलिए हमने 5 को एक ही जगा पे लेका रहा थे हैं को term multiply की form में आ रही है अच्छा अब हमने अपना function का बार derivative complete करवा दिया इसको equation number 1 का नाम दे दोगे simple तरीके suppose करवा लोगे तो बिटा क्या लिखोगे आप लिखोगे simple let y is equal to let y is equal to x की power 5 plus का 3 साय ना भाया जी अब हमने क्या करना है भाया इसका derivative ले लेना है तो derivative with respect to x by the way आप अपना काम एक cross check भी कर सकते हो कि देखो आपके पाद जो remaining value बच रही है वो गौर से देखो तो इसी के बराबर आ रही है ताकि आप इसका बाद में सपोधिशन ले सको बाद में आप इससे x की power 5 की value भी निकाल सको तो ये भी एक आपका cross check होता है खेर इसको हम आगे चलके भी देख रहे होंगे तो कहने का मकसद के derivative अगर x की respect से में लेता हूँ तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा simple तरीके से dy by dx इसके बराबर आ जाएगा x की power 5 का derivative होता है 5 into x की power 4 और plus के 3 का derivative क्या होता है plus के 3 का derivative होता है हमारे पास simple तरीके से 0 के बराबर प्लस 3 का derivative क्या होता है 0 के बराबर तो dx यहाँ पर divide हो रहा है वहाँ पर आके multiply हो जाएगा तो what it will become it will become 5 into x की power 4 5 into x की power 4 into dx का dx सहा है न भाईया जी अब हमने करना किया question को apply करते वे solve करने के लिए simple तरीके से values को plot करवा देना है तो क्या लिखेंगे हम लोग हम लोग लिखेंगे putting these values in equation no.1 putting these values in equation no.1 simple is that putting these values putting these values in equation no.1 putting these values in equation no.1 तवाम values को ठाके equation no.1 में plot कर देना है तो भाई यह क्या बन जाएगा यह हो गया 1 by 5 का 1 by 5 as it is integration का symbol तो भाई x 2 plus का 5 किस से replace हो जाएगा y سے replace ہو جائے گا تو y کا y whole power میں 2 by 5 کا 2 by 5 اب دیکھو ہمارے پاس 5 into x کی power 4 into dx کس کے برابر ہے یہ برابر ہے dy کے اور x کی power 5 as it is as it is موجود رہے گا مگر اس کو replace کروا دیں گے تو بھئی بیٹ اپ کیا کام کرنا ہے simple طریقے سے ہم لوگ نے تمام values کو ڈاکی equation number 1 میں plot کر دینا ہے سای ہے نا بھئی simple طریقے سے تمام values کو ڈاکی equation ہم لوگوں نے y پہ suppose کر لیا تو y کا y as it is whole power میں کیا آ رہے 2 by 5 کا 2 by 5 آگے دیکھو 5x کی power 4 into dx 5x کی power 4 into dx اس کے برابر ہے dy کے برابر ہے اور یہاں پہ x کی power 5 کے جگہ پہ کیا لکھیں گے بھائی تو اس کو replace کروائیں گے اس کو بھی کیسے کہ بھائی دیکھو اگر میں نے suppose کروایا کہ y برابر ہے x کی power 5 plus 3 کے تو اگر مجھے یہاں سے x کی power 5 کی value چاہیے تو بھئی plus کا 3 دوسری طرف چلا جائے گا تو کیا بن جائے گا it will become y minus کا 3 تو یہاں پہ simple میں کیا لکھ دوں گا ادھر میں لکھ دوں گا y minus کا 3 کیا لکھ دوں گا y minus کا 3 صحیح ہے نا بھائی جی تو ہمارے پاس simple طریقے سے کیا ہو گیا یہ value بن گئی اب اس کو simplify کروا دو گے integration کو apply کروانا ہے تو بیٹا دیکھو 1 by 5 کا 1 by 5 as it is ka as it is اب اس کو simplify کیسے کروائیں گے بھائی یہ simple طریقے سے basic کام ہے یہ y دونوں terms سے جا کے multiply ہو جائے گا تو بھائی y جب 2 کی power 5 y سے جا کے multiply تو what will become whenever 2 terms multiply and their bases are same their power always add basic concept ہے mass similarly y power 3 2 2 y 2 2 2 by 5 اور باہر dy as it is اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے simple طریقے سے integration کو apply کروا دینا ہے کوئی مسئلے کی بات یہاں تک نہیں ہونی چاہیئے کسی بچے کو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہونی چاہیئے بھائی تو میرا بیٹا کیا بن گیا دیکھو 1 by 5 کا 1 by 5 integration finally باری باری دونوں terms پہ apply ہو جائے integration ایک دفعہ اس term پہ apply ہوگی تو یہاں پہ ویسے کیا بن گیا 2 divided by 5 plus 1 5 plus 2 5 plus 2 7 divided by 5 بن گیا یہاں پہ آگے میرے پاس into dy اور یہاں پہ آگے کیا ہو جائے گا minus ka sign پھر integration ایک دفعہ اس پوری term پہ apply ہو جائے 3 into y کی power کے 2 by 5 2 by 5 into dy d y integration اس پوری term پہ apply ہو quen simple طریقے سے integration کو apply کر دیں integration کو کیسے apply کر v simple way کے اندر power formula integration کا integration power formula kya کہتا power میں 1 اضافہ اوپر 7 by 5 plus 1 kya بن integration power formula power formula kya کہتا que joh bhi tumhara power a power ke and 1 اضافہ اوپر کرو گے اور اس کو ایک دفعہ نیچے بھی لگ دو گے plus kis kya اوپر یہاں پہ ہو جائے y کی power میں 7 by 5 اوپر بھی اور نیچے بھی کیا جائے 7 by 5 plus c last کے اندر آپ نے کام کیا کرنے بھائی بھائی اندر واری دونوں term سے multiply ہو جائے اور ہمارا question simplify ہو جائے تقریب سا ہے نا بھائی آجی تو دیکھو اگین ایک کام اور یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا بھائی یہاں تک ہم لوگ نے کر لیا بھائی simplification کیسے کریں گے ایک سے زیادہ term جو divide ہو رہی نیچے سے اوپر جا کے reciprocate form میں لکھے جائیں سیکنڈ سے نیچے والی term میں نیچے سے اوپر جا کے reciprocate form میں لکھے جائے گی یعنی کہ الٹا کر لکھ جاتی ہے تو into y کی power میں 7 by 5 7 by 5 plus c last but not the least last میں اپنے question میں کیا کریں گے values کو replace back کروائیں گے تو آپ یہاں پہ لکھ دو گے now replacing the value of y now replacing the value of y now replacing the value of y y کی value کو replace کروانا بہت crucial ہے بہت ضروری ہے now replacing the value of y تو y کی value کو کیا کروانا ہے میرا بیٹا replace back بھی کروانا ہے تو بھئیا دیکھو ہمارے پاس y کی original value کیا تھی y کی original value ہمارے پاس آ رہی تھی x کی power 5 plus 3 k k k کی ہے کتنی اچھی ورکنگ ہے تو پیپر میں شورٹ میں اس کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں مگر یہ قوشنز اپیٹیوٹ کے اوپر بھی آتے ہیں بے تہاشا آپ کو نسٹ کے فاسٹ کے اینی ڈی کے آئی بی کے سی ایس کے اندر یہ قوشنز بہت ملیں گے بے تہاشا ملیں گے تو صرف وہاں پہ کیسے سالف کرتے ہیں تو بھائی وہاں پہ شورٹ کٹس کے اوپر ہم سالف کروا رہے ہوتے ہیں تو نیو بیج میرا بھی جنوری کے انڈ کے اندر سٹارٹ ہو رہا ہے ایک بیج جنوری کے سٹارٹ نے ہوا تو آپ اس کے اندر بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کو تمام چیزیں لائف پڑھائی جائیں گی فیزکس بھی میز بھی کیمیسٹری بھی کمپیوٹر بھی انگلیش بھی ایچ ان ایبریتنگ if you are not aware تو بھئی اگر آپ نے بھی لاس کے اندر پکسر بھی دیکھی ہو کمیونٹی سیکشن کے اوپر تو میرے ایک سیڈنٹ نے این ایڈی کے اندر بھی ٹاپ پوزیشن لی تھی نس کے اندر بھی الحمدللہ لی تھی فاس کے اندر بھی لیتے ہیں بچے آئی بی ایس ایس میں بھی لیتے ہیں تو ان کے پھر ہم لوگ ایک انویل ڈینر بھی کروارے ہوتے ہیں بات کے اندر کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان بچے ایک نائز بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو سرٹیفیکیٹس اور شیلڈ بھی دے رہے ہوتے ہیں خیر واپس آتے ہیں اب کوشن نمبر 1 کا جو پارٹ نمبر 10 آرہا ہے میرا بیٹا یہ میری طرف سے کیا ہے آپ کا ہوموک ہے یہ بلکل ہمارے پاس کون سا والا پارٹ تھا بھئی یہ بلکل اس سے ملتا جلتا پارٹ آرہا ہے اس کو آپ نے خود سے سولف کرنا ہے if i am not wrong it was پارٹ نمبر 6 یہ کوشن نمبر 1 کا جو پارٹ نمبر 10 آرہا ہے بلکل پارٹ نمبر 6 کے جیسا ہے کوشن نمبر 1 کا پارٹ نمبر 10 بلکل پارٹ نمبر 6 کیسا ہے 6 جیسا آرہا ہے اس کوشن کو کیسے سولف کریں گے یہ کوشن بلکل کوشن نمبر 1 کے پارٹ نمبر 6 جیسا آرہا ہے اگر اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے بیٹا بہت سمپل سا کوشن ہے کہ دیکھو آپ کے جو فنکشن گیونیس پر پارٹ آرہی ہے اس کا بارہ ڈیری ویٹی بھی کمپلیٹلی میرے خواہل میں فارم ہو رہا ہے تو سمپل وی میں لن والا فارملا پلائے کرتے ہوئے سولف ہو جائے گا سبسٹوشن پر سولف کرنے ہماریٹلی پارٹ فارملا پلائے نہیں کرنا یاد رکھئے گا اس چیز کو سمپل وی میں دیکھو میرے پر جس فنکشن میں پاور آرہی ہے وہ کیا فنکشن ہے x3 پلس کا x2 پلس کا 5x منس کا 1 اس کا derivative کیا ہوگا اس کا derivative ہوگا 3x2 پلس کا 2x پلس کا 5 کے برابر تو بھائر exist کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے صحیح ہے نا بھئی آجی تو سمپل وی میں اس کو simplify کیسے کریں گے سمپل طریقے سے اس کو substitute کروائیں گے کس کے اوپر y کے اوپر تو y کی ویلیو کس کے برابر آ جائے گی یہ آ جائے گی x3 پلس کا x2 پلس کا 5x منس کے 1 کے اوپر اب آپ یہاں پہ جب derivative لوگے تو ظاہر سی بات ہے derivative اس کے برابر آ رہا ہوگا تو آپ کے پاس سمپل طریقے سے dy کی ویلیو کیا آ جائے گی یہ آ جائے گی 3x2 پلس کا 2x پلس کا 5 into dx اس کو replace back کروا دوگے تو اوپر آپ کا کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا integration y into d y whole power اس کے negative 1 ہوگا تو اب آپ اس کے اوپر simple l y کا formula apply کروگے اور last year y کی ویلیو کو plotter کرے ڈال دوگے simple way question number 1 کے part number 6 جیزا concept ہوگا simple way میں solve ہو جائے گا question اس question کو خود سے آپ نے solve کرنا ہے although میں نے پورا بتائی دیا ہے تو مگر solve خود سے کر لوگے تو یہی پہ آج ہی class کو end کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہیں جیسے خیریت سے ہوں گے again ایک بات repeat کر رہوں question number 1 کے یہ چار parts بے تہاشا important ہیں paper میں آنے کے لیے بیٹا جن questions کو میں mark کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ ان کو لازمی طور کے گھر پہ بیٹھ کے زیادہ solve کیا کرو اگر باقی questions کو دس دفعہ practice کر رہے ہو تو ان questions کی at least پچاس دفعہ practice کیا کرو تو خیر یہی پہ اس class کو end کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہیں جیسے خیریت سے ہوں گے مجھے بہت ساری دعاوں میں عادر کیے گا جزاک اللہ thank you so much ہاشم زیا signing off last but not the least کہ ہمارا episode کا new budget start ہو رہا ہے اس میں ہی انرول کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ہے نا بھائی تو اپنے ماں باپ کے پیسوں کو کسی coaching مافیا کے سامنے ضائع کرنے کی نید نہیں ہے coaching center آپ سے 60-70 اوپے لے رہا ہوگا وہی تیاری کروائے گا اور 99% جو آپ کا دوست کسی coaching center میں بیٹھا ہوگا وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ crash course کے نام پر بحقوب بنایا تھا اس coaching والے نے مجھے coaching والے نے کہا تھا کہ crash course میں آجاؤ میری IVACS کی تیاری کروا دوں گا یا NST یا NAD کی تیاری کروا دوں گا اور at the end of the day ہوگا کیا وہ میرے youtube سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے پھر تو بھے اپنے ماں باپ کے 50-60,000 روپے ضائع ہونے سے بچاؤ بیٹا اللہ کا واسطہ ہے ان coaching centers جانے کی نید نہیں ہے میں نے سب کچھ free of course بھی youtube پہ ڈالا ہوئے youtube سے cover کرنا یا تو youtube سے cover up کر لو پڑھ اگر badge میں آنا چاہتے تو obviously badge میں سارے subjects ہوتے ہیں live classes ہوتے ہیں plus weekly test ہوتے ہیں grant test ہوتے ہیں doubt sessions ہوتے ہیں live sessions ہوتے ہیں ہمارے سارے کے سارے the point is that کہ وہ چیز جو آپ کو 60,000 روپے کے اندر coaching center نہیں دے رہا ہوگا وہ میں آپ کو 60,000 روپے کے اندر دے رہا ہوں گا that was the comparison here جزاک اللہ thank you so much ہاشم زیا signing off